پھر سوچو پھر سوچو کس نے کہاں سے کیا کیا وعدہ کس کا تھا توڑا کس نے پھر سوچو وعدہ غلط تھا کیا کس نے پھر سوچو وعدہ ٹھیک نہیں تھا کیا کیوں پھر سوچو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں کرپشن کی ہے اگر انہوں نے پکڑو اسلحہ ہے گرفت ملو بارود بناتے ہیں ان کو کچل دو ملک کے خلاف کوئی بیان دیا ہے کچل کے رکھ دو اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بھی اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کریں اور اگر فیشہ عورتیں چوکو چوراغوں میں آئین کی دھرجیاں بکھی رہیں اور وہ آپ کی موبائل کی گاڑیاں پولیس کی سیکورٹی کے ادارے ان کو تحفظ فرام کریں تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں ہم سے یہ دھرہ رویہ آخر ستیلوں والا سلوک کیوں ہے حق بنتا ہے کہ ہم جب ملک کی بات کریں اور پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کل خوبصورت بات عابروع علمدانس مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے کی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے جلتی پر تیل نہیں ڈالا انہوں نے بجھانے کی پوری کوشش کی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنی تمام ترزمہ داری مفتی آزم پاکستان پر ڈال کے اس معاملے کو سال کرنے کے لیے ان کو منتخب کر لے تو میرا خیال ہے کہ آج کی افطاری سے پہلے پہلے پاکستانی قوم یہاں امن کی محبت کی تھنڈی ہواوں کے جھونکے محسوس کرے گی اور دوسری خوبصورت بات جو جگرگوشہ زیاء الامت حضرت سیفزادہ پیر محمد امین الحسنات صاحب نے رات وزراء کے اجلاس میں کی ہے ان کی خوبصورت دور اندیشی اور حکمتوں سے بھرپور بات کو دیکھا جائے غور و خوش کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں دونگا باغ میں کہ ہم انتشار اور افتراب کو ہمیشہ کنڈم کرتے رہے ہیں ریجیکٹ کرتے رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہم اس ملک کے چپے چپے کے حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اللہ ہمارے ملک کو شر اشرار سے بچائے لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہر دو شخصیتوں کو مفتی آزم پاکستان مستیمونی بررحمان صاحب کو اور جگرگوشہ زیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازمی صاحب کے لخت جگر پیر محمد امیر الحسنات صاحب کو اور مسلم امت سید حسین الدین شاہ صاحب کو اس معاملے میں ڈال کر اس کو حکمت عملی سے سال کیا جائے خدارہ مزید خون بہنے سے بچیں مزید انتشار سے بچیں یہ رمضان کا مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے یہ عبادات کا مہینہ ہے یہ چاہتوں کا الفتوں کا محبتوں کا مہینہ ہے اس میں یقیناً ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے ہمیں خوشی ہوئی جب ہم نے کسی پولیس والے کو اس دھرنے میں ترابی پڑتے ہوئے دیکھا اللہ کرے ایسا ماحول ہو جب کوئی پولیس والے کی افطاری کرواتے ہوئے دیکھا یا پولیس والوں کو ان کی افطاری کرواتے ہوئے دیکھا یہ منظر ایسا ہونا چاہیے سب ہمارے ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں ہمارے ہی بیٹے ہیں دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہ بناو سوچو کون ہے جو ان کو دشمن بنا رہا ہے طاقت کمزور کر رہا ہے اللہ میرے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے ترقی آتا فرمائے برکات سے نوازے ہمیں اپنے ملک کے قانون کی حفاظت آئین کی حفاظت اور قانون و آئین کو محمد عربی کی شریعت کے تابے رکھے حضور کی شریعت عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیں اداروں کو سب کو جو ہمارے فورسز ہیں حکمران ہیں ان سب کو شریعت محمدی کی بالا دستی کے لیے اپنا تن مندھن پیس کرتے رہنے کی توفیق فرمائے